اچھا بفتی احمد بنید نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ فرمایئے گا کہ دیگر حقوق کے حوالے سے بات ہوئی پڑوسیوں کے حقوق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پڑوسیوں کے بھی بڑی حق تلفی کی جاتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب بس ہم ہی ہیں باقی کوئی نہیں ہے اور چاہے وہ کسی بھی انداز میں ہو کیا فرمایئے گا کیا حقوق ہیں اس کے حوالے سے کیا احکامات ہیں اسلامی تعلیمات کیا ہیں دیکھیں اسلام دین فطرت ہے اور اسلام نے ہر کسی کے حقوق کا خیار رکھا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جن لوگوں کے ساتھ اچھائی اور احسان کا حکم دیا ہے ان میں پڑوسی بھی ہیں اور پڑوسی کئی طرح کے ہوتے ہیں ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ہے یعنی دیوار ایک ہے ایک پڑوسی وہ ہے جو محلے دار ہے گلی ایک ہے ہے تھوڑا دور اللہ رب العالمین نے دونوں کے حقوق کا خیار رکھنے کا حکم دیا اسی طرح ایک پڑوسی وہ ہے جو آپ کا پڑوسی بھی ہے رشتہ دار بھی ہے اور ایک پڑوسی وہ ہے جو صرف پڑوسی ہے رشتہ دار نہیں ہے تو اللہ پاک نے سب پڑوسیوں کے حقوق اور ان کے ساتھ اچھائی کرنے کا حکم دیا ہے یہاں تک کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق کا پڑوسیوں کا خیار رکھنے کو وہ ایمان کا حصہ قرار دیا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ایماندار نہیں ہے تین دفعہ فرمایا وہ ایماندار نہیں ہے وہ ایماندار نہیں ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون فرمایا جس کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے وہ ایماندار نہیں ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمسایہ کے کتنے حقوق ہیں آج ہمارا معاشرہ اگر کسی سے ایک غلطی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہم دو قدم آگے بڑھ کے زیادتی کریں گے حالانکہ جس طرح حضرت فرما آ رہے تھے کوئی شخص اگر ہم پر زیادتی کر رہے تو ہم اس کا معاملہ اللہ کی طرف سپورٹ کریں ہم نے اسلام پہ چلنا ہے اسلام کی تعلیمات پہ چلنا ہے اور حضور کے اخلاق کے مطابق ہم نے چلنا ہے اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حوالے سے یہ بھی فرمایا فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے یعنی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھا کے سویا اور اس کا ہمسائے بھوکا سویا بالکل تو اس لیے ہمسائے کا اس لحاظ سے بھی خیار رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمسائے کے بچے بھوکے سویا ہوئے اور یہ جو ہے نا اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا اسراف کر رہے ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جبریل امین ہمسائیوں کے حقوق کے حوالے سے میرے پاس اتنی دفعہ بیان کرتے رہے اتنی دفعہ تاقید کرتے رہے کہ مجھے یہ فکر ہونے لگا کہ کئی ہمسائیوں کو ورسا میں نہ شمار کر لیا جائے وراست میں ان کو حصے دار نہ شمار کر لیا جائے تو اس سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمسائیوں کے کتنے حقوق ہیں تو لہٰذا ہمسائیوں کے حقوق کبھی برابر ہمیں خیار رکھنا چاہیے اور ہمسائیوں کے جو حقوق ہیں یہ بھی حقوق العباد میں اہم ترین حصہ ہیں اور ان کا بھی ہمیں لحاظ کرنا چاہیے دیکھیں اسلام اتنا عظیم مذہب ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا فرمایا کہ ایک شخص جا رہا تھا سہرا میں اسے پیاس لگی تو اس نے پانی ڈھونڈا ایک کوئن اس کو ملا پانی کا تو اس نے پانی پیا پانی پی کے وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتہ پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے اور اس کی طبیعت جو ہے عجیب و غریب ہو اور یہ پیاس کی وجہ سے تو اس شخص نے سوچا کہ جو مسئیبت مجھے پہنچی تھی اس سے بھی وہی پہنچی ہوئی ہے تو وہ جلدی سے اس نے اپنا موضہ اتارا اس کو پانی سے بھرا اور کتے کو پلایا کتے کی جو مسئیبت اور مشکل تھی وہ دور ہو گئی اس کے اس فیل سے اللہ نے اس کو بخش دیا تو صحابہ نے ارس کی یا رسول اللہ کیا جانوروں کے ساتھ اچھائی کرنے میں بھی ہمیں عجر ہے تو حضور نے فرمایا ہاں ہر خوشک اور تر کے ساتھ اچھائی کرنے میں عجر ہے تو دیکھیں جو اسلام ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ کتے کے ساتھ بھی اگر کوئی اچھائی اچھا کام کر لیتا ہے تو اللہ پاک کی بخشش اس کو نصیب ہو جاتی ہے تو ایک انسان ایک مسلمان ایک ہمسایہ اور ایک قریبی ان کے حقوق جب ہم پورے کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو پھر اللہ پاک کی رحمت ہمیں کتنا اس سے ہمیں حصہ ملے گا تو لہٰذا جب ہم عبادات کا خیال کرتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم روزہ رکھ رہے ہیں دیگر عبادات کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جو حقوق العباد ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے